اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان مولانا فضل الرحمن صاحب نے عمران خان کی حکومت کو دو دن کی محلت دی ہے کہ دو دن کے اندر اندر وہ اپنا استیفہ جو ہے وہ پیش کر دیں نہیں تو ان کا یہ ازادی مارچ اب دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے آپ دھرنے میں تبدیلی کے بعد دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں کارکنوں نے یہاں پر جو اپنے ساتھ اشیاء کھانے پینے کے لیے لے کر آئے تھے وہ لے دائی طور پر کتنی ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ ماش کی دال پکائی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھی کا ڈبا پانچ کلو کا ہے جبکہ یہ والے جو بھائی ہیں مولانا صاحب کے فالور ہیں یہ پیاز کاٹ رہے ہیں ٹیماتر کاٹ رہے ہیں ترکاری سبزی کا تمام سامان لے کر آئے ہیں جبکہ جو اس کی کٹنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سلنڈر دیکھ سکتے ہیں چولا دیکھ سکتے ہیں چائے کے لیے ایک خصوصی طور پ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہنڈیا پک رہی ہے مسالے بن رہے ہیں نیچے گیس کا سلنڈر ہے یہ چینی ہے چاول بھی لے کر آئے ہیں اب ان کی تعداد کتنی ہیں یہ کیمرے پر بھی آپ دیکھتے رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا آپ کا نام کیا اور کہاں سے آئے ہیں میرا نام محمد علیہ سے اور ہم نوشیرہ سے آئے ہوئے ہیں علیہ سے بھائی اب اعلان کیا ہے کہ دو دن کی محلت ہے یہ دیکھئے دی پچیس کلو چاول بھی ہیں یہ یہ کھول کے دک کھول کے دکھائیں کیمرے پر آپ کتنے دن کا سمان لے کر رہے ہیں کھانے بنے کے لیے بھائی جانا ہم نے سارے بسترے لے کے آئے ہوئے ہیں اپنے ساتھ چٹھائیاں لائے ہوئے خیمے لائے ہوئے ہیں اور ہم نے پچیس کلو چاول بھی لائے ہوئے سلنڈر لائے ہوئے پیازہ اور گیا اور چینیاں اور چاولوں کی بوریاں بھی دیکھیں آپ یہ تازے چاول دال چینی ہر یعنی کہ اگر میں یہ دیکھوں تو آپ کے بس کتنے دن کی کھانے بنے کا سمان ہے یہ انشاءاللہ ہ فضل و کرم سے چالیس دن کا سمان ہمارے پاس ہے اور باقی انشاءاللہ چائے کے لیے دودھ وغیرہ کہاں سے لیں گے یہ ہنڈیا وغیرہ چولا وغیرہ ہم ساری چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں ملپیک ہمارے ساتھ ہے اور ملپیک کے علاوہ اگر وہ نہ ہو تو ہم سرخ چاہ پیتے ہیں اگر مولانا صاحب کہیں کہ یہاں پر ایک سال رہنا رہیں گے ہم تین سال بھی رہیں گے آپ سب لوگ رہیں گے اور اگر امران خان صاحب نے استیفہ نہ دیا تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا ہم کو جو ہمارے اکابرین ہمیں قیادت ہمیں حکم دے گا ہم اپنے سروں پر کفن بان کریں انشاءاللہ اسی پر عمل کریں گے انہوں نے یہ بھی بتایا آپ علیہ السلام میرے ساتھ چلئے آپ ان کے بسترے بھی دیکھیں جس بستر پر یہ سوئیں گے اور جو اپنے ساتھ یہ کلین لے کر آئے ہیں وہ تمام کا تمام معاملہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ہیں یہ بستر دیکھ سکتے ہیں یہ چٹائیاں یہ پیلوز یہ بیکھ اور یہ اس بیک کے اندر کپڑے ہیں جو کہ یہ چینج کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ یہ پیلوز دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا یہ کیمرے میں دیکھ کر بتائیں حضرت ہمارے قائد نے دو دن دیئے ہیں حکومت کو ہمارے قائد نے حکومت کو دو دن دیئے ہیں وزیر آدم کو استیفہ دینے پر اگر اس نے اسطیفہ نہ دیا اور تو اس کے بعد ہمارے قید جو فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ اسطیفہ لے کر جائیں گے اور اپنی جانوں کو قربان کریں گے یہ بارش میں بارش میں پہننے کے لیے یہ بارش بارش میں سر ایک میں مجھے گولنے دیں میں مجھے بتا دینے دیں یہ بارش کے لیے جو ہے یہ پیرا شوٹ کا ڈریس لے کر رہے ہیں اور سب کے پاس موجود ہے مولانا صاحب کی تقریر کے دوران بارش تیز بھی ہوئی لیکن کارکنان ٹس سے مس نہیں ہوئے آپ کو مزید بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے ہیں دینے پاکستان اللہ حافظ